میڈر آمی کے آنے والی ایپسورٹس میں آپ دیکھیں گے زید کشمالا سے کہتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیر وہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہیں وہ شاید جانتے نہیں کہ میں آئیرہ سے کس حد تک محبت کرتا ہوں زید آئیرہ کے بھائی کا رویہ تمہارے سامنے ہی ہے انہوں نے کس طرح ڈیر کو ترہ ترہ کی باتیں سنا دی اس کے بعد بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ آئیرہ اس گھر کی بہو بنے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے کشمالا میں آئیرہ کو اپنی زنگی سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا زید اپنے ڈیر سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ مبشرہ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا تب تو اس کے ڈیر کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں شاید تم جانتے نہیں زید کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ تمہارا اپنا نہیں اگر میں چاہوں نہ تو تمہیں سڑک پہ لاکھے کھڑا کر سکتا ہوں لیکن ایسا نہیں کروں گا کیونکہ تم میری اپنی اولاد ہو میں نے تمہاری بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تم ہس سوچو اگر تم مبشرہ کو اپنی زنگی میں شامل نہیں کرو گے تو اگر یہی بات رعیان کشمالا کے بارے میں کرے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی نا تو تمہاری اپنی بہن کشمالا کا گھر بھی برباد ہو جائے گا اور میں یہ بات کسی صورت پر قبول نہیں کر سکتا تب زید کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر حال میں اسے مبشرہ سے شادی کرنے ہی ہوگی